اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لندن سے میں ہوں شیراز قرآن امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے پی ٹی آئی کے وکیل شویب شاہین صاحب کے بارے میں پورا دن یہ خبریں گردش کرتی رہی کہ انہیں کوئٹہ سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے میری ان سے تھوڑی دیر پہلے ابھی گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کیا معلومات میرے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر شیر افضل مروت کے حوالے سے میرے پاس ایک انفرمیشن ہے وہ بھی آپ سے میں شیر کرنے کی کوشش کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کرنے اور فیس بک پر بھی اگر آپ یہ میرا پقام دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں شویب شاہین صاحب آج پندرہ تاریخ کو جب کوئٹہ میں پہنچے تو انہیں کنوینشن میں پہنچ نہ تھا یہ کنوینشن بیسکلی شہر افضل مروت نے وہاں جانا تھا شویب شاہین صاحب ان کی جگہ وہاں پر نمائدگی کرنے کے لیے جب پہنچے تو انہیں کوئٹہ میں پولیس نے حراست میں لے لیا اور ائرپورٹ سے بار ہی نہیں جانے دیا وہاں کئی گھنٹیں انہیں بٹھائے رکھا گیا اور اس کے بعد انہیں واپس وہ بازد تھے وہ کلا بھی باہر آئے گئے تھے ان کو لینے کے لیے لیکن پولیس نے انہیں ائرپورٹ سے باہر نہیں جانے دیا اور انہیں واپس بلوچستان سے یا کوئٹہ میں انٹری سے منق کیا گیا اور انہیں واپس اسلام آباد کے بجائے لہور میں ڈیپورٹ کر دیا لہور ائرپورٹ پر اترے آیا موٹر میں وہ جب اسلام آباد کی ضرور رواہ دواؤں تھے تو میری ان سے ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے انہوں نے وہاں پر بتایا کہ پورا دن وہ ان کے ساتھ پولیس کا حد تک کمیز جو رویہ تھا وہ ناقابل برداشت تھا اس کے علاوہ وہ جانا چاہتے تھے وہاں لوگ اسے ملنا چاہتے تھے وکلا سے پی ٹی آئی کے ورکروں سے اور خاص کر کے جو چکے کلیکشن کا محول ہے تو کمپین تو چلنی رہی ہے تو وہ کم از کم ورکرز کنونشن میں وکلا سے بات کرنا چاہ رہے تھے اور لیکن لوگ وہاں پر ان کا داخلہ جو ہے وہ انہیں نہیں ملا اور انہیں باہر ہی جانے دیا گیا اور واپس ڈیپورٹ کر دیا اس کے علاوہ ان سے ان کے ان سے جب میں نے یہ پوچھا کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کی کیا اطلاعات ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر بہت زیادہ حد تک کمیز طریقے سے مار کر زبردستی انہیں گریفتار کیا گیا ہے اور ان کی گریفتاری کسی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بہت غلط میسج کیا ہے کہ شیر افضل مروت کو اس طرح گریفتار کیا گیا ہے ایک بہت سینئر وکیل ہے سپریم کوٹ کا اور ان کو گریفتاری کے بعد جس طرح جس حالات میں رکھا گیا ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے البتہ منڈے کو تاریخ پڑ گئی ہے اور منڈے والے دن یعنی پیر والے دن ان کی زمانت یہ ہو جائے گی لیکن انہوں نے یہ بھی میسج دیا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹ روم کو وکلاک جو بھی بولیں گے یہ سب سے زیادہ کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہو ساری ہے لیکن اس سے گبرانے والی کوئی بات نہیں ہے چونکہ وکلا اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس تحریک کے اندر وکلاک کا ایک برپور کردار ہوگا سیاسی ورگروں کا ایک کردار ہوگا جب میں نے ان سے پوچھا کہ سپریم کورٹ کے تین رکنی جائش شہبان نے جسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیڈ کر رہے تھے اس میں جسٹس سردار تارک اور مرسور علی شاہ بھی شامل تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یعنی الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے تو جو شوہب شاہن صاحب ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ ایروز اور ڈی آروز جو ہیں ان کے خلاف امیر نیازی کی جو درخواست تھی وہ اس لیے تھی کہ آروز کے بجائے یعنی یہ جو بیورو کریسی ہے جو ڈی سی ہے جو کمیشنر ہیں یہ سارے جانب دارے تو جو پی ٹی آئی کی پیٹیشن یہ تھی کہ ہم عدالتی طور پر عدالت کو کہہ دیں ہیں کہ وہ اپنی نگرانی میں جو ڈیشری جو ہے وہ الیکشن کروائے چونکہ ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ الیکشن فیر ہوں گے ووٹے صحیح طریقے سی ہوں گی یا نہیں ہوں گی اور یہ تاثر بھی غلط ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن کا التوہ چاہتی تھی یہ بات بالکل درست نہیں ہے وہ صرف یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ الیکشن ہر صورت مقررہ وقت پر ہوں تو ڈی آر اوز جو ہے یہ جو ڈی سی ہوتے ہیں یا کمیشنر ہوتے ہیں یا پولیس ہوتی ہے جو انتظامیہ ہوتی یہ ساری یہ اس وقت نگران حکومت کے کنٹرول میں ہے اور وہ الیکشن صاف اور شفاف نہیں ہونے دے گی تو یہ جو پیٹیشن تھی یہ میس اس وجہ سے اس وجہ سے تھی کہ ان کے بجائے جو ڈی شری اپنی آہ نگرانی میں الیکشن کروائے تاکہ لوگوں نے جو کوئی کسی کو ووٹ دے اس کے ان کے ووٹوں کے ساتھ کوئی خرد برد نہ ہو الیکشن یعنی رگ نہ ہوں کوئی بیمانی نہ ہو نیازی کی درخواست جو پی ٹی آئی کی جانب سے تھی وہ اس کے اس پر جو فیصلہ لاہور آئی کورٹ نے کے سنگل جنگ نے دیا ہے وہ آہ یعنی اس پر سٹے آڈر جو لیا تھا اس کو سپریم کورٹ نے بڑی پھرتی سے آہ فوری عدالت لگا کر وہ ہے الیکشن آہ کا اعلال جو ہے وہ آٹھ فروری کا باہر رکھا اور لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ جو ہے کالا دم کرا دے دیا اور ان کا منہ کر دیا کہ مزید اس پر کوئی کروائی نہیں ہوگی مجھے امید ہے کہ چیف جسٹس اپ اسی طرح جو سائفر کیس ہے یا عمران خان کی نائل ہی ہے یا نواز شریف کی یہ کیس جو ختم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی عدالت لگائیں گے اور کوئی فیصلہ کریں گے کہ یہ سارا ماجرہ کیا ہے ایک طرف پاکستان کا سابق وزریعظم اڈیالا جیل کے اندر بند ہے اور اس کے خلاف عدالت جیل کے اندر لگ رہی ہے اور ایک سنگل جاجی ابو الاسنات جو ہیں وہ کیس کی سماعت کر رہے ہیں وہ بھی ان کے بارے میں اسی طرح عدالت لگا کر فوجی طور پر کوئی فیصلہ کریں گے آج کے لیے بس اتنی انشاءاللہ نئے ویلہ کے ساتھ آپ کے سامنے میں پھر حاضر ہو جاؤں گا تب تک کے لیے آپ مجھے اور میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گا اسلام علیکم رحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ